سبھی دوستوں کو میرا پیار بھرہا نمسکار ایک بار پھر سے میں آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل آن لائن ایڈیوکیشن ہب پر سواگت کرتا ہوں ہماری ککشہ ساتھ کی جو ریٹ اور سیٹ ایٹ سپیشل سیکنڈ لیول کی کلاس سل رہی تھی جس کا میں نے ادھیہ نمبر ایک جیو منڈل ایم ام بھو دریشے کروا دیا تھا آج میں اس کا سیکنڈ ادھیہائے کروانے جا رہا ہوں بائیو منڈل آج کا ہمارا لیسن ہے بائیو منڈل اور جل منڈل اس سے سمندیت کچھ باتیں ہم کریں گے میں نے آپ کو یہ کہا کہ ککشہ ساتھ کی شریز چل رہی ہے ریٹ میں ککشہ ساتھ کی شریز پورن ہونے کے بعد میں میں ککشہ اچھا ہے کی شریز لوں گا آج ہمارا ادھیہائے ہے بائیو منڈل اور جل وائیو اس سے سمندیت جتنے بھی کیوشن پوچھے جائیں گے بن رہے ہیں اس لیسن سے میں نے کوشش کیا دیکھ سے دیکھوشن بنانے کی تو آپ کے ساتھ آجا کر رہا ہوں کیسے آپ کو یہ لگ رہے ہے کیوشن مجھے کمنٹ سیسن کے مادیم سے بتاؤ گے جو ڈائیگرام آپ کو دکھانے والا ہے اس کا ڈائیگرام بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا جاؤں گا دیکھیں پہلا پہلا کوششن ہے ہمارا پہلا کوششن ہے تاپمان کو ماپنے کی کائی کونسی ہوتی ہے ایسے چھوٹے چھوٹے کوششن جو ہم سے پوچھ لیا جاتے ہیں اور ہم ادھیہائے میں ادھیان نہیں کرتے ہیں تو تاپمان جو ماپنے کی سب سے چھوٹی کائی ہے وہ سینٹی گریٹ ایف آرنے آئیڈ ہوتی ہے تاپمان دوسرا کیوشن تاپمان ماپنے کی انتر کو کہتے ہیں تاپمان کو ماپنے کی انتر کو کیا کہا جاتا ہے تاپما پیا تھرمامیٹر تاپمان کے ماپنے کی انتر کو تاپما پیا تھرمامیٹر کہا جاتا ہے وائیو داب کو ماپنے کی کائی ہوتی ہے وائیو کا داو دو وائیو کا فریسر ہے اس کو ماپنے کی کائی کیا ہوتی ہے میلی بار ہوتی ہے وائیو داب کو ماپنے کی انتر کو کہا جاتا ہے وائیو داب کے ماپنے کے ینتر کو کیا کہا جاتا ہے تو وائیو داب کا جو ماپنے کا ینتر ہے اس کو کہا جاتا ہے وائیو داب ماپی یا بیرومیٹر وائیو داب ماپی یا بیرومیٹر وائیو داب کے ماپنے کے ینتر کو کہا جاتا ہے تو اسے سمندیت میں کچھ آپ سے ڈائیگرام سازہ کر رہا ہوں اتنی جو دو باتیں ہم نے پڑھی ہے اسے سمندت یہ جو آپ کو چتر دکھایا جا رہا ہے وہ ہے وائیو دکھ سوچے کی انتر وائیو داب جو وائیو ہے اس کی دشا کو ماپنے کا کام کرتا ہے یہ وائیو داب دکھ سوچے انتر ہے یہ بعد میں اس کے انیمومیٹر ہے یہ جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے اس کے سمند میں کچھ باتیں لکھی گئی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھئے ڈیو کی دشا بتانے والے انتر کو وائیو دکھ سوچک ڈیو دکھ سوچے کی انتر تحت آگتی کو بتانے والے انتر کو انیمومیٹر کا آ جاتا ہے یعنی یہ ہے جو یہ انتر آپ کو دکھائی دیر ہے وہ وائیو کی دشا کو ڈیو کی دشا کو ماپتا ہے اور یہ جو انتر ہے وہ گتی بتانے والے انتر انیمومیٹر ہوتا ہے جس دشا میں پون آتی ہے اسے اسے اسی نام سے جانا جاتا ہے جیسے پورو سے آنے والی پونوں کو پوروی ایو پس میں سے آنے والی پس میں پونے کہا جاتا ہے پروتوں سے آنے والی پروت پون پروت سمیر اور گھاٹی سے آنے والی سمیر کو گھاٹی سمیر کا جاتا ہے یہ بھی بہت اپورٹنٹ کیوشن ہے ہمارے بریدرشے سے تو یہ بھی چیزیں آپ کو دھیان رکھنی ہے گھاٹی سے آنے والی پونے ہوتی ہے وہ گھاٹی سمیر کہلاتی ہے پروت سے آنے والی پونے وہ پون سمیرے کہہلاتی ہے نیکسٹ کیوشن کی بات ہم کریں ہم پانچماں کسن ہے ہمارا کی ستھائی پونے کسے کہتے ہیں پانچماں پرسن ہے کہ ستھائی پونے کسے کہتے ہیں برس بر میں لگاتار ایک ہی نشتی دشا میں بہنے والی پونے ستھائی پونے کہہلاتی ہے پورے برس میں لگاتار ایک ہی نشتی دشا ہے اس میں بہنے والی پونوں کو ستھائی پونے کہا جاتا ہے ستھائی پونے کتنے برکار کی ہوتی ہے ستھائی پونے ہوتی ہے تین برکار کی ایک بیپارک دوسری پچھوہ تیسری درو بے پونے تو میں دھان دکھنا ہے کہ بیپارک پونے ہوتی ہے اور جو دھر بھی پونے ہوتی ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے ستھائی پونے ہوتی ہے راجستان میں راجستان میں گرمی کی ریتو میں چلنے والی گرم پونوں کو کیا کہا جاتا ہے لو کہا جاتا ہے یہ بھی اپورٹنٹ کیوشن نے بہت بار پوچھا جاتا ہے میں اب آپ سے جو ستھائی پاؤنے ہیں ویپارک پاؤنے پچھوہ پاؤنے اور درویہ پاؤنے کا ایک ڈائیگرام آپ کو دکھاتا ہوں اس مادیم سے ویپارک پچھوہ اور درویہ پاؤنوں یہ جو آپ کو ڈائیگرام دکھایا جا رہا ہے یہ آپ کے وائیوداب کی پیٹیاں ہیں ستھائی پاؤنے ہیں وائیوداب کی پیٹیاں یہاں پر سب سے اوپر دیکھئے نبی ڈگری اتر درویہ اچھ وائیوداب ہے یہاں پر اس سائیڈ میں اور اس کے بعد میں یہ جو نبی ڈگری ساٹھ ڈگری تیس ڈگری جیرو ڈگری یہ جیرو ڈگری آپ کا جہاں پر اسن کٹیوند یہ نیون وائیوداب ہے اس سے اوپر تیس ڈگری پر اپوشن کٹیوند یہ اچھ وائیوداب ہے اور اس سے اوپر اپ درویہ نیون وائیوداب ہے اور اس سے اوپر نبی ڈگری اتر درویہ اچھ وائیوداب ہے تو اس پرکار سے ڈگری دیکھ کر آپ سے وائیودہ پوچھا جا سکتا ہے تو اوشن اپوشن اپ دروی اور دروی اچھ وائیودہ نیچے کی اور آتے ہیں تو اپوشن کٹی بندی ہے اچھ وائیودہ ہو گیا اور در سیم کنڈیشن یا پر دوسری دشا میں ہو جائے گی دیکھیں اچھ وائیودہ سے اچھ وائیودہ سے اچھ وائیودہ آپ کی دونوں سے دیشاگ میں دیکھیں آپ کی دونوں ہی جو دشاائے اس میں ا dela اینبا کی اور جو اپاکشن کرٹو بندیاں اچھ وائیودہ سے چلنے والی پانی 간 کو کیا کہتے ہیں inspire 배 Paris بنے کہتے ہیں اس کے بعد اپوشن بھٹی بندیاں سے دروی ہے نیون کا داف不錯 چلنے والی پانی پچھوا پانی ا کو دونوں یہ دشاگ میں سامی کنڈیشن ہے یہ دیکھنا آپ کو اپوسٹن کٹی بندیا سے اوپ درویہ نیون بھائیوداب کی اور جب اونے چل رہی ہے وہ آپ کی پچھوہ پونے ہیں جو آپ کی درویہ اچھ بھائیوداب سے درویہ بھائیوداب کی اور چلنے والی پونے آپ کون سی ہوتی ہے وہ آپ کی پونے ہوتی ہے پس چمی پونے سوری درویہ پونے ہوتی ہے اور دونوں سائیڈ میں ایک ہی کنڈیشن ہے تو اس ڈائیگرام کے مادیام سے یعنی کون سی دشا سے چلنے والی پونے ہوتی ہے درویہ پونے ہوتی ہے اور پچھو پونے ہوتی ہے اس چیز کو آپ سمجھ سکتے ہو اس کے آگے ہم نیکس ٹکیوشن کو لیتے ہیں سچان آٹھوں نے ستھائی پونوں کے ادھارن لکھئے جو ستھائی پونے ہوتی ہے سورستانیاں پونے ان کا ادھارن لکھنا ہے تو چینوک جو روکی پروس سے انکلتی ہے پہن جو میسٹریل ہے جو یوروپ سے ہے یہ سارے کیا ہیں آپ کے اسطحانی ہیں یہ بہت وار یہ کیوشن ہے وہ پوچھا گیا ہے تو چینوک پہن میسٹریل یہ تینوں ہی اسطحانی پہنے کی ادھارن ہے آدھرتہ کسے کہا جاتا ہے تو بائیو منڈل میں موجود بھاپ روپی جل کو بھاپ روپی جل کو آدھرتہ کہا جاتا ہے جو بائیو منڈل میں جو بھاپ کا روپ دھارن کر کے جل میں پریورتیت ہو جاتا ہے اسے ہم آدھرتہ کہتے ہیں ورشہ کتنے پرکار کی ہوتی ہے ورشہ تین پرکار کی ورشہ ہوتی ہے ورشہ تین پرکار کی ہوتی ہے دیکھئے سمہینیہ ورشہ پرورتیہ ورشہ چکرواتیہ ورشہ ورشہ یہ تین پرکار کی ہوتی ہے ہے اس ورشہ کا بھی میں آپ کو ایک چھوٹا سا ڈائیگرام دکھا دیتا ہوں یہ جو آپ کو تین ڈائیگرامز دکھائے دے رہے ہیں ایک نمبر دو نمبر تین نمبر ایک دو تین سب سے سب سے پہلے سامنی ورشہ پروتی ورشہ اور چکرواتی ورشہ تین پرکار کی ورشہ ہوتی ہے سامنی ورشہ کیا ہوتی ہے سامنی ورشہ کیا ہوتی سامنی ورشہ جو سمدر سے بھاپ بن کر یعنی سوریہ کی کرنوں سے دراتل گرم ہوتا ہے اور گرم ہوا اوپ پر اوٹتی ہے جو گرم ہوا ہے وہ اوپ پر اوٹتی ہے بادلوں میں جاتی ہے اور ٹھنڈ ہوا ہونے پر سنگرن دوارہ بادل بنتے ہیں جب ہوا بوٹھنڈ ہو جاتی ہے تو سنگرن کی کریہ ہوتی ہے اس سے وہ بادل بن جاتے ہیں اور پونوں کے ساتھ وہ اپنا جو بھاپ روپی جلتہ وہ دراتل پر آ جاتی ہے ہوتی ہے سامنی ورشہ پرورتی ہے کیا ہوتی ہے جو آردر پونے ہوتی ہے جو نم پونے ہوتی ہے وہ بادل میں چلی جاتی ہے اور وہاں سے ہوتی ہوئے یہ برشہ کرتی ہے پونوں کی ڈھال ہے ادھر اور پون بی مو کی ڈھال ہے ورشتی چھایا چھتراتا ہی سائیڈ میں یہ آپ کی پرورتی ہے ہوتی ہے اس کے بعد میں چکروات یہ ورشا کیا ہے جو آپ کی گرم پاؤنے اوپر اڑتی ہے وہ بادل میں جاتی ہے اس کے بعد میں وہ ٹھنڈی ہوا کے روپ میں ورشا ہوتی ہے اور دراتل پر آ جاتی ہے اس پرکار سے تین پرکار کی یہ جو ورشا ہوتی ہے وہ ہم نے ایک چیتر کے مادے میں سے سمجھا ہے ورشا کا ویترن کنکار کو دوارہ پرباویت ہوتا ہے ورشا کا ویترن کنکار اور پروت کی دشا سمود پروت کی دشا سمدری کی دوری اور دراتل کا سوروپ آدھی اس کارن سے ورشا کا جو ویترن اوپ پروت ہوتا ہے ویسہ میں سروہ دیور سوالا چیتر ہے جو ویشوت ریکیا چیتر ہے وہ ویسے میں سب سے زیادہ ورشا والا چیتر ہے ویشوت ریکہ چیتر میں وارشک ورسا ہوتی ہے دو سو سینٹی میٹر سے ادھیک ورشا یہاں پر ہوتی ہے اس کے بعد میں ایکس کیوشن کی بات ہم کریں بیشو میں سروادی برسہ والا ستھان کون سا ستھان جب پوچھا جائے وہ تو اچھے تر آپ کا بھی سترے کا اور یہ آپ کا ستھانہ بھارت کے میگھالے راجے کی خاصی پاڑیوں میں استیت جو ماسین رام چیرہ پنجی ہے وہ بیشو میں سروادی کے ستھان ہے جو بھارت کے میگھالے راجے میں ہے جہاں منصفتی کم ہوتی ہے وہاں پر جلوائیو کس پرکار کی ہوتی ہے تو وہاں پر جلوائیو اچھ امسوس ہوتی ہے جہاں پر منصفتی کم ہوتی ہے وہاں جلوائیو کس پرکار کی ہوتی ہے یہ ہمارا کیوشن تھا اتر ہے جلوائیو اچھ امسوس کے ہوتی ہے نیکسٹ کیوشن کی بات ہم کریں سولما جو کیوشن ہے ادھگ منصفتی والے چہتروں میں جلوائیو کیسے ہوتی ہے ادھگ منصفتی والے چہتروں میں ویو کیسے ہوتی ہے تو جلوائیو ہے وہ سم بنی رہتی ہے چکرواد کتنے پرکار کے ہوتے ہیں نام بتائی چکروات ہے وہ دو پرکار کے ہوتے ہیں چکروات اور شیطو سن کتیونی چکروات یہ جو چکروات ہے وہ شمندر پر وکشت ہوتے ہیں یہ بھی بات امنے جانی اس کا ایک ڈائگرام ہم دیکھتے ہیں اور اگر اپلود ہوتا ہے تو میں ڈائیگرام کے بعد اس چیز کو بتاتا ہوں چکروات ہے وہ دو پرکار کے ہوتے ہیں نیکسٹ کیوشن دیکھ شکر بدین ٹیونک سنکریہ اس سے کل کر بہت سی چل کر بہت سیا lire شات رہاں نقصان پہنچا ساتھا تو اسن کٹیون ڈیچا کروکہ آتا ہے وہ بہت سیاہو کٹیون ڈیچا کروکہ نقصان پہنچا سات تو سنگارٹیو원 تیا چکروکہ کے rolog کی ڈیبین میں بیوید چکرو میں کیسے کیسے جان میں جو صحی قطعا sind wir اس سے ان کے آئند روشے شایرہ اس سے یونک ترے اسometers خوبکہ راہی ٹائفون آسٹریلیا میں بلی بلی اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں بنگال کی کھاڑی میں اسے چکروات کے نام سے جانا جاتا ہے بنگال کی کھاڑی میں اسے چکروات تو ویڈی پوٹنٹ نام ہے سونکت رازے امریکہ میں ہیریکین کریبین ساگر میں سٹیو میں ٹورنوڈو چین میں جاپن ٹائفون آسٹین ایم بلی 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 جی جاتا بنگال میں چکروات آدھی نام جان جاتا ہے تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں ریٹ میں ہمیں اس پرکار کا ایک وشن ضرور پوچھا جائے گا ویڈی پوٹنٹ کچھ کوشن ہے چکروات دیکھئے ان سے سمندیت آپ کو ایک چیتر دکھاتا ہوں ان تینوں سے سمندیت ایک یہ ہے وہ چیتر بنگال کی کھاڑی میں اٹھا ہوا ایک چکروات جو ہم نے چکروات نام لیا ہے وہ چکروات کا یہ ادھارن ہے اسے ہم چکروات کہتے ہیں جو کونسے سمیں میں پایا جاتا ہے بنگال کے کھاڑے میں اس کو چکروات کے نام سے ہم جانتے ہیں انٹرارٹک ماس آگر جس میں ہم نے بھی بات کی ہری جو سنگتراسٹ امریکہ میں ہیں انٹرارٹک ماس آگر جو ہیریکین کے نام سے اس پرکار کیا کرتی بنتی ہے ٹیرنیڈو کا ایک درش ہے ٹیرنیڈو کا ایک درش ہے جو اس پرکار کا روح ہے لے لیتا چکروات ہے یہ جو چیتر ہے وہ جو اوشن کٹیون یہ چکروات ہے جو تیور گتی سے چلتے ہیں ان کی بات ہم نے اس ڈائیگرام کے مادم سے کیا پرتی چکروات کسے کہتے ہیں پرتی چکروات ہواون دوارا نیرمیت بریتاکار انڈاکار اور لہرنوما آکار جس کے مادم میں اچھ وائیوداب پریدی کی اور نیون وائیوداب ہوتا ہے اسے پرتی چکروات کے نام سے ہواون دوارا نیرمیت بریتاکار انڈاکار آدل لہرنوما آکار جس کے مادم میں اچھ وائیوداب تتھا پریدی کی اور نیون وائیوداب ہوتا ہے چکروات پرتی چکروات کہلاتا ہے کیوشن نیکسٹ پرتی چکروات کی دشا ہوتی ہے پرتی چکروات اوٹری گولارد میں گھڑی کی سوئی کے انروپ چلتا ہے یعنی کلوکوائز ہوتا ہے اور دکشنی گولارد میں گھڑی کی جو بپرید دشا ہوتی ہے انٹی کلوکوائز یہ ہے چلتا ہے پرتی چکروات کے مدیا اکشانسوں کو کن پربھاؤ سے پشم سے پورط دشا ہوتے چکروات چکرواتوں کے پچھے پچھے پ disgusting کے پربھاؤ سے پرکیرن کیا ہوتا ہے دھولکی کڑوں سے ٹکڑا کر سوریہ کی کے لریکرنا پرکیرن ہوتا ہے ہے اس کے بعد میں آبات کریں ہمارا جو چوویش ہے ایک نمبر چوویش آکاس کا رنگ نیلا کیوں دکھائے دیتا ہے وایو منڈل کا تیسرا مہتو پورن تتو ہوتا ہے دھولکن وایو منڈل کا تیسرا میتون یہ بھی بیری پورٹنڈ ہے تیسرا میتون تتو ہوتا ہے دھولکن جو وایو منڈل میں ادھر ادھر اڑتے رہتے ہیں ان دھولکنوں دوارہ پرکاس کے پرکیرن کے کارنی آکاس کا رنگ نیلا دکھائی دکھائی دیتا ہے یہ ویری پورٹنڈ کوئیشن ہے آپ کو وایو منڈل کا تیسرا میتون پھوس لیا جائے تو دھولکن ہوتا ہے اور وایو منڈل میں ادھر ادھر اڑتے رہتے ہیں اور ان دھولکنوں دوارہ پرکاس میں پرکیرن کے کارن ہی ہمیں آکاس کا رنگ نیلا دکھائی دیتا ہے نیکسٹ کیوشن کی بات ہم کریں پہلا کیوشن ہے پتچیس ماہ سو منڈل ہوتی ہے سو منڈل ایک مہتو پورن پرتھ ہوتی ہے پرد پد نہیں ہے یہ پرتھ ہے پرتھ ہوتی ہے جو جس کے دیکھئے ورسہ کورا آندھی توفان پریچالن اولاورشتی پالا آدھی موسمی گھٹنائیں ہیں سب جو ہوتا ہے اس کا اترت ہے سو منڈل میں گھٹیت ہونے والی ہے ساری گھٹنائیں ہیں ورسہ ہے کورا ہے آندھی ہے توفان ہے پریچالن ہے اولاورشتی آدھی ساری جو موسمی گھٹنائیں ہوتی ہے وہ کس میں ہوتی ہے سو منڈل میں گھٹیت ہونے سو منڈل کی ہونچائی کتنی ہے تیرہ کلومیٹر تراتل سے تیرہ کلومیٹر کی ہونچائی ہے سو منڈل کی اس کے بعد میں نیکس کیوشن کی بات ہم کریں جس ستھان پر جس ستھان پر موسمی گھٹنائیں گھٹیت نہیں ہوتی اسے کہا جاتا ہے جس موسمی گھٹنائیں گھٹیت نہیں ہوتی اسے کیا کہا جاتا ہے سانت منڈل کہا جاتا ہے سمتاب منڈل کی انچائی کتنی ہوتی ہے سمتاب منڈل سو منڈل کی اوپری شیما لگ بگ پچاس کلومیٹر کی انچائی تک سمتاب منڈل سی تو تین سبھی کا ایک ڈائیگرام ہے آپ سبھی کو اکٹھا ہی دکھا دوں گا اس کے بعد میں جو نیکسٹ کیوشن ہے ہمارا وہ نیکس کیوشن ہے بنائی موسمی omloo کہ کون سی پرت و suppliers و یا نردتا ہے ویملکن سی پرت ڈاغو بھرادی ڈاغنتے تو سمتاب منڈل میں parents کے Pract Louis ڈازتے ہیں اور جون گے اس کے سوا بنشورن کی پرتوی علاوہ بن sociedixe continues جو ساتا میں بن hanger سوریہ سے آنے والی پراہ بین یہ کردنوں کی رکشہ کرتے ہیں اور درہنت caves ارشεί아 میں آنے والی دند desse کو پھولاری چھے کرokes دیتا ہے نمبر اگلا جو ہمارا بتیس ماں کوششن ہے اس کی بات ہم کریں تو اب بتیس ماں کیوشن کیا ہے کہ مدیہ منڈل کی انچائی کتنی ہے جو مدیہ منڈل آتا ہے وہ سمتاب منڈل کی جو اوپری شیما ہے جس کی انچائی لگ بگسی کلومیٹر مانی گئی ہے آئین منڈل کی انچائی کتنی ہے مدیہ منڈل کے بعد اسی سے چار سو کلومیٹر کی انچائی جو ہے وہ وائیو منڈل کی چوتھی اور آئیو منڈل کہلاتی ہے ویری پورٹنٹ ہے سبھی منڈلوں کی انچائی یہاں جو آپ سے عشان کی گئی ہے وہ آپ کو یاد رکھنی ہے اس کے بعد میں نمبر آپ کا چونتیس ماں ہے چونتیس میں ہیلیم اور ہائیڈروزن ہیلیم اور ہائیڈروزن گیس سے وائیو منڈل کی کون سی پرت میں پائی جاتی ہے بہر منڈل میں یہ بہر منڈل کی سب سے اوپری پرتے ہیں بہیور منڈل یہ جو وائیو منڈل کی سب سے اوپری پرتے ہیں ان سے سماندھت کچھ میں آپ سے چتر دکھا رہا ہوں جو ہم نے ابھی تک نہیں دیکھے ہیں دیکھے آپ کو یہ پرت بہیور منڈل کی سرنسنہ دکھائی دے رہی ہے اس سے 13 کلومیٹر تیرہ سے پچاس کلومیٹر پچاس سے اسی اسی سے چار سو اور چار سو سے اوپر یہ آپ کو ایک دو تین چار پانچ لیر دکھائی دے رہی ہے پہلی لیر شو منڈل تیرہ کلومیٹر کی دوسری لیر سمتاب منڈل پچاس کلومیٹر کی تیسری لیر اسی کلومیٹر کی مدیہ منڈل اور چوتھی آئین منڈل اور پانچ میں آپ کی جو واہر منڈل ہے سب سے اوپری ہے اور آپ کا سمتاب منڈل ہے اس میں واہیو یان ہمیں اڑتے ہوئے پرتیت ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ہم نے ایک ڈائیگرام کے مادیم سے ہم نے جانی ہے اس کے بعد کی بات ہم کریں نیکسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو واہیو منڈل کی جو پرمک گیسے ہیں اس کے بارے میں بات کریں دیکھئے جو آپ کی آکشیزن ہے وہ سب سے زیادہ یہاں پر پائی جاتی ہے یہ والا جو پارٹ ہے وہ نائٹروزن کا ہے نائٹروزن اٹھتر پونٹ آٹھ سو کی بات کریں ہم تو سب سے پائی جاتی ہے اس کے بعد میں بات کریں آکشیزن بیس پوائنٹ پچار میں پرتی ستے پائی جاتی ہے اس کے بعد میں اوروڈ ارگن یا؟ đếned بوری کاربن ڈایکسیڈ ڈیرو پوائنٹ zero پوائنٹ zero 2 جر دین سب سے زیادہ نائٹروزن نینان میں پرتی ستے نائٹروزن گیس یہاں پر پائی جاتی ہے اور اس کے بعد میں آگر بات کریں نینان میں پوئنٹ آپ کی ہے وہ پائی جانے مل غیسیں نائٹروزن اور آکشیزن جو سمسط گیسوں کا کیا ہے آپ کا نینان میں پرتیست ہے ایک ڈائیگرام ہو رہے گیا تھا اس ڈائیگرام کو اور سمجھیں گے جل سمیر کیا ہوتی ہے اور ستل سمیر کیا ہوتی ہے دیکھئے یہ جو آپ کے ادھر دھراتل ہے دھراتل سے جو ہوا اٹھی ہے گرم ہوا وہ اوپر جاتی ہے اور بعد میں یہ جب دن ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوا باپس تھنڈی جل کے روپ میں آ جاتی ہے اسے ہم جل سمیر کہیں گے کیونکہ ادھر تھنڈا سمودھ رہے تو اس کے پرباؤں سے یہ جو سمیر ہے وہ تھنڈی بہتی ہے لیکن ادھر چلیں ستل ہوا وہ اس سائیڈ سے اور تھنڈی ہوا چلتی ہے اوپر لیکن یہاں پر جو تھنڈا ستل ہوتا ہے اس کے اقانے سے تھنڈی ستل سمیر بن جاتی ہے اس کے پرباؤں سے تو اسے ہم ستل سمیر کے نام سے جانتے ہیں تو ابھی تک ہم نے آج کل ملا کر پینتیس پرسنوں کا ہم نے بائیو منڈل اور جو جلوائیو ہے اس سے شمدید کچھ کوشتن پڑے ہیں آپ کو کیسا لگا آپ کمنٹ سیسن کے مادیم سے ضرور بتاؤ گے اور جتنے بھی ریٹ پرکشارتی ہیں یہاں پڑھ رہے ہیں وہ آپ زیادہ سے زیادہ سیئر کریے کیونکہ آپ کو الگ سے اس کے لئے کتاب پڑھنے کیا آپ سکتا نہیں ہے میں نے بہت اچھے اچھے کوشن تیار کیا یہاں پر تو پلیس شیئر دش ویڈیو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے اس یوٹیوب چینل کو آن لائن ایڈیوکیشن آپ کا اپنا ہی چینل کیونکہ آپ کے بغیر یہ سب کام پورا نہیں ہو پاتا ہے تو میں سبھی سبسکرائبر بندوں کو ایک بار پھر سے دیپاولی کی ہاردک سبکامنائیں دیتا ہوں سناتن دھرم کے جو دیپوٹس کے جو پانچ دیوشیاں پرو ہے ان سب کی بدھائی دیتا ہوں یہ جو دیپاولی ہے آپ کے گھر خوشیاں لے کر آئے پورے چھتر میں خوشیاں لے کر آئے سب کے لئے منگل میں ہو آدھی سبکامنائوں کے ساتھ آج کے لئے اتنا ہی ایک اور ویڈیو جو ہم جل سے سمجھ دیتا ہے وہ ہمارا نیکسٹ ابھی سوٹ رہنے والا ہے تو اگلا جو ہم لیسن پڑیں گے تیسرا دھائی ہے ہمارا جل اور جل سے سمجھ دیت کچھ کوششن ہے اس کی چرچہ میں اس یوٹیوب چینل کے مادے میں سے کروں گا آپ کا بہت بہت دھنیواد جائے ہن جائے بھارت